اسلام علیکم فائف کلاس امید ہے کہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے اور اپنا خیال بھی رکھ رہے ہوں گے فائف کلاس کل ہم نے اردو کے سبق نمبر نو ہمارے پیشے کا خلاصہ لکھا اور یاد کیا آج ہم جائزہ نمبر دو حل کریں گے سننا یا بولنا سوال نمبر ایک آپ اپنی پانچ اچھی آداد کے بارے میں بتائیں جیسے کہ میں صبح صویرے اٹھتی ہوں اٹھنے کے بعد فجر کی نماز پڑھتی ہوں قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہوں میں وقت کی پابندی کا خیال رکھتی ہوں روز وقت پر سکول جاتی ہوں میں اپنے والدین اور اس حادثہ کا کہنا مانتی ہوں اور ان کا عدب کرتی ہوں سوال نمبر دو ہوا پانی اور روشنی کی ہمارے زندگی میں کیا اہمیت ہے چند جملوں میں بتائیں جواب اللہ تعالی نے ہمارے رہنے کے لیے ایک خوبصورت ماحول بنایا ہے اس ماحول میں سمندروں سہراؤں پہاڑوں جنگلوں اور سر سبز و شاداب میدانوں کے علاوہ جانور اور پودے بھی شامل ہیں پانی ہوا سورج کی روشنی درخت پودے اور مادنیات اہم قدرتی وسائل ہیں ان قدرتی وسائل سے ہمیں بہت فوائد حاصل ہوتے ہیں پانی کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے ہوا کے ذریعے ہمیں آکسیجن ملتی ہے جو سانس لینے میں بے حد اہم ہے سورج کی روشنی اور ہوا کے ذریعے درخت اپنی خوراک بناتے ہیں تو آکسیجن فضاء میں خارج کرتے ہیں جو ہم سانس لینے کے لیے استعمال کرتے ہیں سورج کی روشنی اور ہوا کی قوت سے بجلی پیدا کی جاتی ہے پڑھنا سوال نمبر تین ہاں دی ہوئی عبارت درست تلفز اور روانی سے پڑھ کر پوچھے گئے سوالات کے زبانی جوابات دیں ہم پاکستان کی خوبصورت ترین جھیل رتی گلی وادی نیلم دیکھنے کے لیے روانہ ہوئے دواریاں سے چھے کلومیٹر تک گاڑی میں سفر کیا پھر اس سے آگے چار گھنٹے پیدل سفر کرتے ہوئے رتی گلی جھیل پر پہنچے رتی گلی کے دامن پھین رتی گلی کے دامن میں پھیلے ہوئے رنگین نظارے کہیں اور دکھائی نہیں دیتے یہاں بھیر بکریوں کے بڑے بڑے ریور بھی دکھائی دیئے اور کھلے میدانوں میں دوڑتے ہوئے چرواہوں کے گھوڑے بھی یہاں ہر طرف سرخ پھول لہ لہا رہے تھے ابو جان نے بتایا کہ پہاڑی زبان میں سرخ کو رتی کہتی ہیں چونکہ سرخ پھول بہت زیادہ ہیں اس لیے اس وادی کو رتی گلی کہا جاتا ہے ہم نے جھیل کے دامن میں پھیلے ہوئے گھاس کے وسیع میدان میں اپنا خیمہ لگایا خوب گھومے پھرے کوئلوں پر بھنے ہوئے دنبے کے گوشت کا مزہ بھی لیا ہم نے حسین نظاروں سے بھرپور، مقامات، کیل، اڑنگ کیل، سرداری، حلمت اور تاؤبٹ کی سیر کی سوالات علیف رتی جھیل پر کس جانور کے گوشت سے لطف اٹھایا گیا تو فائف کلاس رتی جھیل پر دنبے کے گوشت سے لطف اٹھایا گیا بے دواریاں سے رتی گھلی جھیل کیسے جایا گیا دواریاں سے چھے کلومیٹر تک گاڑی میں سفر کیا گیا پھر اس سے آگے چار گھنٹے پیدل سفر کرتے ہوئے رتی گھلی جھیل پر پہنچے جین رتی گھلی کا نام کیسے پڑا اس کا جواب ہے پہاڑی زبان میں سرخ کو رتی کہتے ہیں چونکہ یہاں سرخ پھول بہت زیادہ ہیں اس لئے اس وادی کو رتی گھلی کہا جاتا ہے دال اس پیراگراف میں کن مقامات کا ذکر کیا گیا ہے اور وہ کس وادی میں ہیں اس پیراگراف میں حسین نظاروں سے بھرپور مقامات کیل اڑنگ کیل سرداری حلمت اور تاوبٹ کا ذکر کیا گیا ہے اور یہ سب مقامات پاکستان کی خوبصورت ترین جھیل رتی گھلی وادی نیلم میں ہیں زبان شناسی سوال نمبر چار دیے ہوئے جملوں میں مناسب جگہ پر واووین کا استعمال کریں سنا بولی اپنا وعدہ ہمیشہ پورا کرو استاد نے سمجھایا سکول وقت پر آیا کریں امی نے کہا دادا کو اخبار دے دو بچی نے فرمائش کی میں بھی جھولا جھونوں گی فائف کلاس سوال نمبر ایک تا چار اپنی نوٹ بک پر تحریر کریں اور اسے یاد کریں اللہ حافظ